بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک اور آج ہم جو انسا ہے لیکچر نمبر ٹین شروع کریں گے لیکچر نمبر ٹین جو انسا ہے سکیورنگ مینجمنٹ پلین اوف سسکو آئیو ایس پارٹ ون ٹھیک ہے تو آج ہم جو انسا ہے اس کا پارٹ ون کریں گے پری کوشش ہوگی ہے پارٹ و کے اندر کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ اس کے دو پارٹ بنانے کی ریزن یہ تھی کہ ہم لوگوں نے پارٹ ون کے اندر ٹریپل اے ایتھرٹیکیشن ٹائپ کی چیزیں پڑھنی تھی کہ ہمارا جو مینجمنٹ پلین ہے ہماری ڈیوائیس کا وہ کیسے سکیور کرنا ہے مینجمنٹ پلین جسے ہم ڈیوائیس میں لاغن کر کے مینجمنٹ اس کی مینج کر سکیں ٹھیک ہے سی فر اگزمپل میں ڈیوائیس میں لاغن ہوا اور میں نے اس کے ایڈمسٹیٹر کا پاسورٹ چینج کر دیا that is a part of management ٹھیک ہے انیبل سیکرٹ پاسورٹ رکھ دیا that is part of a management اس کے اندر پر further enhancements ہیں say for example میں چاہتا ہوں کہ یار پارسر view بنا دو ٹھیک ہے اب پارسر view use نہیں ہوتے کہ فلان set of users جو ان سے ہیں وہ privilege level 4 سے اوپر نہ جا سکے وہ part of thing جو ان سے ہیں وہ ہم lecture number 2 میں discuss کریں گے ٹھیک ہے تو آج ہم نے دو important topics پڑھنے ہیں جو بہت کم جو ان سے لوگ implementation کے اندر کم use کر رہے ہوتے تھے چار سے پانچ سال پہلے مگر یہ recent جو security کا سر جایا نا اس کے اندر اس کی importance بڑھ گئے network management کے حساب سے اور login کے حساب سے number one جو topic ہوگا ہمارا وہ ہوگا login کہ ہم چاہتے ہیں ہماری device جو ان سے ہیں جو ہمارا router ہے وہ تمام logs جو ان سے ہیں ایک server پر send کر رہا ہو normally company کے اندر ایک server پڑا ہوتا ہے جو login server ہوتا ہے اس میں log send کی جاری کرتی ہے اس کی میں نے ایک example دی تھی کہ kiwi sees log جو free utility ہوا کرتی تھی solar winds نے اسے buy کر لیا اور اس کے بعد وہ پیسے لیتی ہے مگر آپ اس کا trial version انسٹال کر سکتے ہیں جو کہ میرے پاس انسٹال ہوا ہوگا پھر اس کے بعد ہمیں پتا ہے کہ device جو ان سے یہ log generate کرتی ہے logs ہم اپنے پاس further analysis کے لیے رکھ سکتے ہیں data retention policy ہو سکتی ماری company کے security policy ہو سکتی کیونکہ login بہت powerful چیز ہے کہ اگر کوئی device کو log generate کرتی ہے تو ہم ان logs سے کچھ information extract کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مگر اس کے لیے پھر different tools چاہیے ہوتے اس کے لیے login service نہیں چاہیے ہوتے تو اگر آپ کی company کی security policy کہتی ہے کہ آپ کے پاس تمام devices کی logs for one year ہونی چاہیے ٹھیک ہے میرے خیال میں banking sector کے اندر تین یا پانچ سال کی story ہے ٹھیک ہے تو آپ نے make sure کرنا ہے کہ server کے اوپر اتنی storage space ہو کہ آپ کی جانسی ہیں پوری ایک سال کی جو ہے logs اس پہ کٹھی ہو جائے کیونکہ اگر آپ کی company کے firewall ہے front end firewall ہے تو وہ more than 4 سے پانچ gb a day produce کر رہی ہوگی میں اگر وہ text data ہوتا ہے تو آپ اسے compress کر کے رکھ سکتے ہیں make sure کریں کہ جب ضرورت پڑھے تو decompress ہو جائے یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کی company میں compromise آئے forensic کے guy آپ کے بعد پہنچے اور وہ کہا بھائی login دکھاؤ آپ کہیں یہ zip file ہیں پڑی ہیں آپ جب zip file نے decipher کرنے کی unzip کرنے کی کوشش کریں تو unzip نہ ہو رہی ہوں snmp ہم بہت detail میں discuss کر چکے ہیں میرے خیال میں آپ کو بہت اچھی طرح آئی ڈیا ہوگا آج ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے ایک چھوٹا سا snmp walker ایک tool install کریں گے اور اسے کہیں گے کہ بھائی جا کے میرے router کی جو اسی ہے وہ snmp سے information gather کر کے لکھ رہا تو snmp gather کر کے لکھ رہا that's it ٹھیک ہے fix a problem if you are unaware of a problem کہ کوئی problem کو fix کیسے کرو گے جب تک آپ کو پتا نہیں ہوگی تو اس کے لیے آپ کے پاس logs ہونی لازمی ہے اگر آپ کئی پر بھی troubleshooting کرنے جاتے ہو وہ کہتا بھائی یہ مسئلہ حال نہیں ہو رہا تو آپ اسے کہتے لوگ دکھاؤ تو لوگ سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اب ہوا کیا کہ یہ میرے پاس ایک router لگاو ہے اور میرے pc کے اوپر نا solo events کا kiwi syslog server چل رہا ہے میرے pc کا ip address نا 192 168 0.4 ہے میں نے اس router کو کہا کہ router بھائی اپنی جتنی traps ہے debugging level کی logging informations ہیں وہ ساری کی ساری جانسہ ہے میرے اس syslog server کے اندر پھینگ گو تو یہ اس syslog server میں پھینک دے گا اس کے اندر ہم دیکھیں کہ کافی قسم کی information ہوتی ہے debugging نہیں ideally آپ کے پاس informational level ہونے چاہیے ٹھیک ہے logging buffer کہ آپ نے اپنے پاس buffer میں اتنا data رکھنا یہ میرے خیال میں kilobytes ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایٹ ایم بیس کے قریب بن رہا ہے مگر ایک دفعہ verify کر لیجے گا ٹھیک ہے buffer اگر یہ نئی بھی command دیں گے تو آپ کا جو system ہے وہ آپ کی debugging کی information آپ کو log میں بھیج رہا ہوگا تو ہم یہ command set کر کے دیکھیں گے مگر اس command set میں جانے سے پہلے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ میرے پاس یہ کی ویسیز log ہے ٹھیک ہے کی ویسیز log آپ google کریں گے تو آپ کو مل جائے گا سولو ونز آپ سے پیسے مانگے گا اور یہ دیکھیں چودہ دن کا valuation version ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے یہاں پہ اس کے اندر ایک testing کا option ہوتا ہے اسی کے اندر ایک آپ کو option مل رہا ہوتا ہے send a test message میرے خیال میں وہ unhighlight ہو گیا ہے میرے خیال میں یہ والا field تھی تو وہ آپ کے ایک test message بھیجتا ہے اور اس کے بعد اپنے router کے اندر جا کے آپ نے command دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے میرے خیال میں میں نے دی بھی یہاں already مگر دوبارہ دے دیتے ہیں logging question mark logging server کا ip address بتاؤ گیا ٹھیک ہے ip address of the logging host کی کون logging کی information collect کر رہا ہے اور آپ کو پتا ہے اس کا ip address ہے 192.168.0.4 question mark enter that's it logging یہ آپ کے logs send کر رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ logging کے level کونس ہے ٹھیک ہے تو آپ کو logging کا level identify کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا logging ٹھیک ہے اسی طرح trap جیسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے trap sees log logging level ٹھیک ہے مجھے کس level کے logs چاہیے ہیں question mark ٹھیک ہے تو یہ یہ ایک ایسا question ہے جو interview میں بھی اکثر پوچھ لیتے ہیں logging level کو is one کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو logging level one جو سے آپ کے alerts ہوتے ہیں پھر آپ کے less critical events ہو جاتے ہیں جنہیں critical کہتے ہیں پھر اس کے بعد alerts سے پہلے نا ایک emergency ہوتی ہے یہ ہے ٹھیک ہے zero ٹھیک ہے zero to seven چل رہے ہوتے ہیں zero emergency top class ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے انہوں نے a b c d کیا ہو ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے emergency ہوتی ہے emergency کے بعد alerts ہوتے ہیں یعنی اگر type zero کا آپ کے پاس event آ گیا تو اس کا مطلب آپ کا system فارغ ہو گیا ٹھیک ہے تو emergency events ہوتے ہیں اس کے بعد alerts ہوتی ہیں پھر critical ہوتی ہیں پھر ہوتی ہے اللہ بھلا کریں warning warning کے بعد notification notification information information کے بعد debugging debugging بہت زیادہ information ہوتی ہے ٹھیک ہے debugging آپ کے packet میں سے کچھ بھی جا رہا ہے debug ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اپنے local system کے اندر log دیکھنی ہو تو do show log کی command سے آپ logs دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ logs دکھائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو دیکھو logs دکھا رہا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے ابھی logging trap کر کے question mark کیونکہ آپ کے پاس router کے پاس اتنی memory نہیں ہوتی اتنی storage نہیں ہوتی کہ وہ ساری logs رکھے تو میرے literally آپ کے پاس ایک دو منٹ کی log ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو logging trap اور میں اسے کہتا ہوں debugging ٹھیک ہے انٹر کرتی ہیں اب یہ debug level کے log جن سے اٹھا اٹھا کے آپ کے جن سے اس device میں بھیج رہا ہے جو آپ کا kiwi sys log server ہے اگر آپ اس kiwi sys log server کو refresh کریں اس کے اندر refresh کا button بھی نہیں کرنا مجھے میں خود اس کے اوپر نہیں کام کر رہا ہوتا ہے اس kiwi sys log کے اوپر نہیں کام کر رہا ہوتا مگر normally یہ بہتر ہوتا ہے آپ لوگ کو لائپ کرانے کے لئے ٹھیک ہے اب اگر میں اس کے interface fa0-0 میں جاؤں اور اس کو shut کروں اور اس کے بعد not shut کروں تو idly اس نے یہ جو login کی information ہے نا یہ بھیج ڈی ہوگی ٹھیک ہے ابھی ہم تردے میں دیکھتے ہیں اور کیا log کر سکتے ہیں show cdp neighbors ٹھیک ہے اچھا جی یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس logs آگئی ٹھیک ہے اس نے بتایا کہ چودہ بج کے اکیس منٹ پہ دو بجے رف لیں آج اس host نے 0.100 جو آپ کا host تھا آپ کے نیٹ وک کے اندر بہت سارے host ہوں گے یہ notify کیا کہ change status to administratively down یہ notification level ہے یہ error ہے یہ information level ہے information level کیا کہ logging to the host جو انسی ہے enable ہوئی ہے start stop جو اس طرح کہہ رہا ہے اور اس کے بعد ایک error level log آیا کہ interface change status to up کوئی error notification ہوا اب down کوئی بھی status change ہوتا ہے interface کا تو وہ error میں آتا ہے notice کیا کہ اس interface نے status جو انسی ہے administratively down کر دیا notify کر دیا administratively down کہ administrator نے کیا تو وہ emergency alert نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہ logging ہوتی ہے normally آپ کا جو real environment ہوتا ہے اس کے اندر یہ بڑی speed سے scroll ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ سے for example آپ کے اس perimeter router ہیں ٹھیک ہے اور وہ internet سے کی طرف exposed ہے اور آپ نے اس کی telnet کے اوپر یا اس کے ssh کے اوپر ایک acl لگائی دیا تو آپ دیکھیں گے یہ بڑی speed سے scroll کر رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ at the moment اس کے messages per hour جون سے ہیں یہ 9 messages per hour ٹھیک ہے اور 100% سے اس لوگ buffers جن سے ہیں وہ receive ہو رہے ہیں تمام information clear ہے یہاں پہ time around a clock بہت speed سے travel وہ run ہو رہی ہوتی ہے یہ information تو normally اگر آپ نے کل کو کسی event کو evaluate کرنا ہوتا ہے تو آپ نے اس کی back end پہ جہاں بھی file پڑی ہوتی ہے اس کو کھول کے آپ understand کر کے دیکھتے ہو مگر یہ طور ہے آپ کے readable format میں رکھا ہوتا ہے تو اگر آپ نے کسی event کو copy کرنا ہے یا highlight کا option کرنا ہے تو آپ اس کو highlight کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور آپ پھر اس کے اندر prioritize بھی کر سکتے ہو کہ priority کے حساب سے کون سی چیز جنسی emergency یا critical ہے آپ اس حساب سے بھی prioritize کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ باقی fancy چیزیں ہیں مقصد آپ کو بتانے کا یہ تھا کہ آپ کو یہ سمجھ آجیں کہ logging enable کیسے کرنی ہے اپنی firewall ٹھیک ہے logging ٹھیک ہے question mark اور ip address of your logging server ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ جن سے ہے logging کے حساب سے level بھی define کر سکتے ہو ٹھیک ہے logging trap بتا کے کہ یہ والے logging trap ہے say for example آپ information level دکھانا چاہتے ہو آپ information دکھا سکتے ہو debugging level دکھانا چاہتے ہو debugging level دکھا سکتے ہو critical آپ صرف چاہتے ہو critical دکھا تو پھر critical دکھائے گا مگر مسئلہ کیا ہوتا ہے اگر آپ نے خدا خاصتہ صرف critical level events کو log کیا ہوئے ٹھیک ہے logging trap ٹھیک ہے question mark say for example میں نے کہا critical کو ہی صرف log کرو تو وہ کیا کرے گا وہ severity level 2 کو log کرے گا 1 کو کرے گا اور 0 کو کرے گا that's it ٹھیک ہے اگر آپ debugging level 7 کرتا ہو گئے تو اس کا مطلب understood سب کو log کر رہا ہوگا 7 is not a best practice مگر always go with 6 information level پہ کیوں critical آپ کو کیا identify کرے گا ہاں network میں کوئی مسئلہ بار ٹھیک ہے مگر اگر کل کو خدا رہا خاصتہ آپ کا network کسی ویسے hack وہ آپ کی فرندک ٹیم آتی پہ کہتی logs دکھاؤ تو وہ دیکھتی صرف critical ہے تو کوئی بندہ firewall کے اندر login ہو رہا ہے is not a critical issue is it تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت important ہے for example میں یہاں پہ log out کر کے دیکھتا ہوں اس نے کسی چیز کو log کیا ہوگا ٹھیک ہے میرا خیال میں user نہیں تھا configure from console اس نے کوئی logging information نہیں دکھائی وقتی طور پر میں AAA وغیرہ configure ہوا تو اور ابھی میں console سے ہوں اس وجہ سے وہ mine کرتا ہے telnet کر کے دیکھ لیتے ہیں مگر مجھے 100% یقین ہے میرا telnet نہیں ہوگا کیونکہ telnet configure نہیں کیا ہوگا telnet configure نہیں کیا ہوگا ہاں ٹھیک ہے telnet configure نہیں کیا ہوگا اگر configure کیا ہوتا تو یہ information جن سے ہے telnet کی information بھیج رہا ہوتا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ logging کے اندر کچھ اتنا خاص نہیں ہے مگر یہ یہ ایک bird آئی بھی ہی تھا آپ کے پاس logging کا logging کرنی بہت important ہے logging کرنے کے لیے آپ کے پاس multiple tools ہیں اگر آپ نے SolarWind install کیا SolarWinds ہو سکتا ہے Spiceworks کے نام پہ ایک tool ہے وہ use ہو سکتا ہے تو یہ آپ کو logging کی information دے دیتا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں SNMP SNMP آپ کو پتہ ہے SNMP کے تین part ہیں ہم لوگ بہت دفاع discuss کر چکے ہیں ٹھیک ہے یہ مجھے ڈی جا وو ٹائپ کی چیز لگتی ہے کیونکہ میں تین دفاع پڑھا چکا ہوں یا پتہ نہیں کسی OCID میں پڑھایا ہے MCAC میں بھی پڑھایا تھا MCITP میں بھی پڑھایا تھا CCNA میں بھی پڑھایا تھا Switching میں بھی پڑھایا اور اب دوبارہ پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے SNMP Manager ایک NMS جو tool ہے وہ run ہو رہا ہوتا ہے SNMP Agent is a piece of software that is on a managed device such as a router, server or switch SNMP Agent آپ کو کچھ install کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے صرف SNMP location کے نام پہ command چلانی ہے ٹھیک ہے SNMP server location اور آپ نے IP address دے دینا ہے کہ یہ آپ کے SNMP server کا address ہے SNMP server کیسے بنانا ہے کوئی بڑی rocket science نہیں ہے آپ نے NMS tool install کرنا ہے Network management software SolarWinds NPM install کر لیا Spice work install کر رہا ہے manage engine ایک بہت سستی company ہے اس کا tool بھی بڑے اچھے ہیں وہ بھی use کیا جا سکتے ہیں اور بہت ساری companies بڑی companies بھی ہیں management information based یہ important چیز ہے information about a managed device resources and activities is defined by the series of objects ٹھیک ہے اس کے اندر objects رکھے ہیں say for example ایک object کا identifier ہے OID 0.1.2.3.4 یہ کوئی نہ device کا temperature بتاتی ہے تو یہ میرا router ہے میں نے SNMP enable کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور SNMP کا یہ password دیا ہوا اس کے ساتھ ٹھیک ہے میں نے کہا بھائیہ یہ تمہارا جو سا ہے secret password ہے جو تمہارے پاس یہ password لے کر آئے تمہیں جو سانا اسے accept کر لینا ٹھیک ہے اور وہ تم سے جو بھی question پوچھے اس کو question کا answer کر دینا ہے اگر وہ تمہیں کچھ modify کرنے کو کہے تو modify نہیں کرنا لاؤ کیا ہوا تھا تو وہ اندر آئے گا آپ کو کہے گا بھائیہ یہ اپنی جو configuration میں یہ جو چیز ہے یہ change کر دو تو change بھی ہو جاتی ہے never ever configure read write community on your devices never ever configure read write community on your devices اس سے کیا ہوگا خدا نہ خاصتہ اگر آپ کے SNMP کی string یہ جو string ہے یہ جو string secret ہے اس ٹائم یہ leak out ہو جاتی ہے تو بھٹا بیٹھ جائے گا آپ کے پورے network وہ بندہ SNMP سے آپ کو invade کرے گا اس سے کوئی username password کی ضرورت نہیں ہے اس نے ادھر سے read write کی command سے آپ کی device کے اندر username بنا دینا ایسے tools available ہیں مارکٹ کے اندر بہت سارے لوگوں نے server secure پر SNMP enable کی ہوتا ہے اور یہ ابھی تک fully secure نہیں ہے CCNA security پڑھا رہا ہے مگر میں ابھی بھی ہیپی نہیں ہوں یہ command سے اس کے آگے آپ کو ACL بھی لگانی چاہیے یہاں پہ آپ کی ACL ہونی چاہیے ہوتا کیا ہے یہ میرا NMS server ہے اور یہ NMS server کبھی نہیں چینج ہوگا میں نے کہا 1.1.1.1 ٹھیک ہے اور یہ آپ کی devices ہیں ٹھیک ہے یہ ساری devices ہیں ٹھیک ہے یہ routers لگے ہوئے ہیں یہ switches لگے ہوئے ہیں اب آپ نے ان تمام switches کو کہنا ہے SNMP server location 1.1.1.1 SNMP server contact car shift یا network team ٹھیک ہے SNMP server community سب کو community کا نام دے دیں گے اور آگے read only کر دیں گے اس کے بعد آگے ACL دے دیں گے ACL میں آپ صرف allow کر رہے ہوگے اس ip address کو اب اس ACL کے لگانے کا فائدہ کیا ہوگا اگر ایک hacker ہے وہ 1.1.1.1.3 سے آتا ہے اور وہ ان کے پاس آکے کہتا ہے بھائیہ مجھے اپنی temperature بتاؤ تو وہ کہتے ہیں بھائیہ secret کی بتاؤ اگر اس نے secret کی steel کر لی ہے ٹھیک ہے کیونکہ encrypted travel نہیں ہو رہی ہوتی ہے SNMP version 3 میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس نے اگر یہ یہ capture کر بھی لی ہے تو پھر بھی وہ آپ کی devices سے information نہیں لے سکتے کیونکہ devices کہیں گی بھائی تم اس ip address نہیں آرہے جو میرے پاس ACL میں لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اسے پہلے آپ کا یہ server down کرنا پڑے گا کسی طرح بھی ڈاوس ڈی ڈاوس کر کے یا spoof کر کے اس کا ip address یا کچھ بھی story کر کے یا r poison کر کے اور پھر وہ اس ip address سے آئے گا سمجھا بات تو اب اب ہم یہ configure کرتے ہیں اچھا اب اس کو configure کرنے کے لیے میں ایک سیکنڈ کے لیے recording on stop کرتا ہوں کیونکہ میں نے وہ tool run کرنا ہے وہ tool 100% perfect نہیں ہے مگر وہ آپ کو تھوڑا سا idea دے گا وہ چیز کر کیا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی welcome back یہ manage engine کا mib browser ہے یہ free tool ہے ٹھیک ہے ہم اس کو کہتے ہیں بھائیہ تو میرے router کے پاس جاؤ router کو وہ string دو community string write community string بھی ہو سکتی ہے set value value change بھی کر سکتے ہو یا آپ کہتے ہو بھائیہ تم یہ cmip کی information collect کر کے لے کر رہا تو وہ collect کر کے لے کر آتا ہے ٹھیک ہے میں نے ابھی ابھی tool install کی ہے مجھے خود نہیں پتا یہ tool کیسے کام کرتا ہے تو پہلے router میں جا کے configuration کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو router میں جاتے ہیں router کو کہتے ہیں router بھائیہ snmp server اپنے پاس add کر لو ٹھیک ہے snmp-server config t ٹھیک ہے config t snmp-server question mark کریں گے بہت سارے آپ کے پاس options آ جائیں گے ٹھیک ہے آپ snmp-server اور اس کے بعد آپ میرے خیال میں میں کوئی ورڈ ڈھونڈ رہا ہوں ہم تو location use کریں گے مگر ایک host host کی command بھی آپ use کر سکتے ہیں مگر اس کے اندر کیا ہوتا ہے snmp-host question mark اور پھر وہ آپ سے ip-address پوچھے گا بلا 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 مگر ہم لوگ کیا use کریں گے location اور ہم نے کہا q168.0.4 ٹھیک ہے یہ normally آپ کے nms کا ip-address ہوگا پھر snmp-server ٹھیک ہے اور آپ contact ڈیٹیل یہ آپ نے ڈالنی ڈالنی نہ ڈالیں community question mark community string کیا ہوگی میں نے کہا secret کر دیا question mark اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے read only دینی ہے read and write دینی ہے ٹھیک ہے restrict the community آپ name پہ بھی دے سکتے ہو بھائی یا تم صرف میرا temperature آکے پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے آپ acl بھی لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اگر صرف ایک جمپل میں نے acl لگائی بھی تھی اور آگے میں نے enter دبا دیا تو صرف وہ acl ہی access کر سکتی ہے مگر میں وقتی طور پہ read only اور اس کے بعد بھی acl لگا سکتا ہوں مگر میں نے read only کہہ دیا مجھ اب یہ acl لگانے کی ضرورت نہیں اگر میں نے acl لگائی ہوتی تو تو اس acl کے اندر میں نے صرف allow کیا ہوتا اپنے nms server read only enter یہ میرا snmp configure ہو گیا that's it یہ snmp traps اگر آپ traps بھی send کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی send کرے گا ٹھیک ہے تو اب واپس میں management tool کے اندر آتا ہوں management tool ہی ٹھیک ہے میں اس کو دیتا ہوں 192.168.0.100 ٹھیک ہے snmp آپ کو بتاتا چلو port number 161 پہ use ہوتی ہے until unless آپ نے port modify کی ہوئی ہے تو کر سکتے آپ ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے کیا دیا تھا secret تھا secret اور ہم اسے کہتے ہیں یہ aana کا جو type MIBs ہیں اس کے اندر پتا نہیں کیا کچھ information آئی تھی ٹھیک ہے مجھے بھی نہیں پتا یہ ساری run کر دو ادھر سے ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ get snmp variables snmp get next get variables no object identifier two ڈیش ریries ڈیش ریو ڈیش اوکے ios org ہو گیا object id ٹھیک ہو گیا باہر رہے پروبلم ہوتے ہیں نئے ٹوٹ کے ساتھ یہ ساری information آپ کا nms system جو اسا ہے وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے مگر دیکھو اب ہم مجھے یہ information کیا ملی مجھے ملی یہ 3700 series کا router اس پہ یہ specific ios run ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ 49 minutes سے آپ ہے یعنی مجھے پتا ہے کہ یہ specific variable مجھے کچھ اس طرح کی information لاؤ کے دیتا ہے system کا name router ہے اس کا ip address یہ ہے ip address display ہو گیا یہ system پہ اتنی میرے خیل میں services چل رہی ہے interface کا number 3 ہے اور اس کے پاس یہ دو interfaces ہیں csma cd technology use ہو رہی یہ mtu کے sizes ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کس level کی information ہے یہ speed ہے interface speed یہ 100 max کے interfaces فاسٹ ایترنیٹ ہے یہ 100 max ہے تو آپ کو اس کے پر process run کرنا پڑے گا اور یہ اس کے mac addresses آپ کو پتا چل رہا ہے بظاہر interface last change 36 minutes میں ہوا تھا یہ دو منٹ پہلے جو interface کا interface change 2 جو ہوا ہے وہ دو منٹ پہلے ہوا ہے ٹھیک ہے اور بہت ساری information ہے جو آپ کا nms system جو سا ہے وہ اچھی طرح پڑھ سکتا ہے آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں میرے خیال میں یہ physical addresses یا network addresses ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح اگر آپ کو پتا ہے کسی right snmp map کا تو آپ اس کی right snmp map اسے کیوری کر سکتے ہو hacker کے پاس یا hacking جنہوں نے کرنی ہوتی ہیں ان کے پاس اس طرح کا کوئی tool ہوتا ہے میب walker انہیں ساری snmp information نہیں چاہیے ہوتی انہیں کچھ specific snmp information چاہیے ہوتی ہے سیف اگزامپل یہ interface میبز ہیں کس چیز کی یہاں تو ڈیو ڈی انٹرنیٹ لگا ہوا ہے دیکھتے ہیں کیا دیتا ہے یہ devices کے interfaces کے بارے میں information دے رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس errors آگے interfaces کے بھی roughly اسی طرح کی information ہے مگر ہر بندے کی ڈیفرنٹ snmp میبے اس نے کیا کیا information اس میں ایڈ کی ہوئے تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ آپ کی snmp کیا کچھ information دیتی ہے اب یہ snmp اور syslog ملا کے آپ کا nms system بناتے ہیں ٹھیک ہے سیف اگزامپل آپ کا interface یہاں پہ status ڈاؤن ہوگیا تو آپ کو red color کا icon دکھا دے گا یہ تھوڑ تھوڑ دے با جا کے device کی information pool کرے گا پرانی information اور نئی information کے دریمیان میں graph کرے گا آپ کو بتایا گا ہاں آپ کا router کی پہلے cp utilization ہی تھی تھی اب اتنی ہوگیا اب اتنی ہوگیا وہ تمام information پہ پھر آپ کو graph build کر کے دیتا ہے ٹھیک ہے سو یہ دو important چیزیں ہیں جو بہت سارے networks کے انداز misconfigured ہوتی ہیں یا properly configured نہیں ہوتی ہے logging کے اندر make sure کرنا ہے کہ آپ کے appropriate logging enable ہے لی ہے snmp کے اندر make sure کرنا ہے کہ آپ نے read only صرف string enable کیا read write access ہی نہیں دیوی کسی کو اور اس کے ساتھ acl بھی لگائی گیا آپ نے یہ دو کام کر لی ہے تو آپ نے میرے خالب میں آدھے سے زیادہ network صحیح configure کر لی ہے ٹھیک ہے آدھے سے زیادہ network جب خراب ہوئے ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر properly configuration نہیں ہوتی اگلے lecture میں ہم دیکھیں گے کہ triple a کی access اور یہ جو user level access جو granting access ہوتی ہے privileges وہ کیسے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور تھوڑا سا triple a کو دیکھیں گے کہ triple a کی command set کے اندر کیا کیا کچھ ہوتا ہے acs server ہے اگلا اس سے اگلا لیکچر ہمارا مگر acs server کو تھوڑا سا ہم end پہ لے کے چلے جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے لیے اس ٹیمسسکو کا acs trial version پہ خریدنا مشکل ہوا ہوئے تو میں اس کو sort out کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملاقات ہو گئے